اسلام علیکم ناظرین میں ولی رئیس رئیس انٹریٹینمنٹ کے طرف سے آپ کی خدمت میں ایک بار پیر حاضر ہوں ناظرین آج پانچ نومبر ہے آج ہمارے پاکستان کے بہت بڑے ڈائریکٹر رائٹر پروڈیسر مکالمے نگار سکرین پلے رائٹر اور ایک ایسی شخصیت جس نے پاکستان فلم انڈسٹری کو ایک سے ایک بہت خوبصورت بہت ہی ٹیلنٹیڈ آرٹسٹ دی موسیقی جی ہاں آج ہم ذکر کریں گے ہمارے بہت ہی سینئر اور لیجنڈ فلم ڈائریکٹر رائٹر پروڈیسر جناب شواب کے رین بھی کی تو جب میں یہ پروڈیسر ریکارڈ کر رہا ہوں تو آج پانچ نومبر ہے لیکن زہر پروڈیسر پروڈیسر کرتے ہوئے دو چار دن لگ سکتے ہیں تو یہ پانچ نومبر کے بجائے آج آپ کے سامنے میں یہ پیش کر رہا ہوں ناظرین شواب کرانوی جن کا اصلی نام آفیذ نظیر احمد ہے اور یہ ایک آفیذ قرآن ہے اس کے بعد ان کی دوستی بائی آمید اے احمید جو اکثر ان کی فلموں میں اے پروڈیسر جن کا نام ہوتا تھا وہ ان کو انڈسٹری میں لے آئے بطور فلم ساتھ شباب کرانوی نے پہلی فلم بائی آمید کے ساتھ مل کر جلن بنائی اس کے بعد ٹنڈی سڑک بنائی اے پروڈیسر لیکن اے دادکار ان کی پہلی فلم تھی سوریہ سوریہ کے بعد پھر میتا، مانکے آسو، عورت کا پیار، شکریہ، فیشن، تمی ہو، محبوب میرے اور اس کے نام ہاں بہت ہی کلاسک فلمیں انسان اور آدمی ان کی فلموں کی تعداد بلکہ سپرٹ فلموں کی تعداد اتنی ہے کہ جو اگر ان کو بیان کریں گے تو یہ مضمون یہی پہ ہی رہ جائے گا سباب کرانوی کے دو فرزن نظر شباب اور زفر شباب بھی بہت اچھے ڈائریکٹر تھے انہوں نے بھی ڈائمنڈ جبلی اور پلٹنم جبلی فلمیں بنائی شباب کرانوی کی بھی فلمیں کامیاب، مثلا گولڈن جبلی کم از کم ہوتی ہی تھی لیکن اس کے بعد پھر شباب کرانوی نے آخری دنوں میں اپنے پیٹن سے اٹھ کر بہت زیادہ کومیڈی فلمیں لا جواب، ایزہ بانہ ہو رہے اور ایک دن بہوکا جیسی فلمیں بنائی جو ڈائمنڈ جبلی بھی ہوئی ہے خیت نیا دکھائیں گے تمہیں جیتے سڑ پہ ہم ڈڑپائیں گے تمہیں وہ زمانہ اور تھا یہ زمانہ آ تو آج میں شباب کرانوی کی کچھ ایسی فلموں کا ذکر کروں گا جو بہت ہی کلاسک فلمیں ہیں جیسے انصاف اور قانون، انسان اور فرشتہ، انسان اور آدمی حالکہ ان فلموں کی قانیاں شباب کرانوی نے جو سنٹرل آئیڈیا ہے انڈین کچھ فلموں سے لی ہے لیکن ان کو جس طرح پکچرائز کیا یا جس طرح ان کو بنایا جس طرح ان کی ڈائریکشن دی اور ہمارے بہت ہی بڑے آرٹسٹوں محمد علی اور زیبا کو لے کر ان سے جو کام لیا شاید ہی کوئی اور ڈائریکٹر ان سے لے سکتا ہو جیسے انصاف اور قانون کا جو کردار ہے محمد علی کا اور پھر انسان اور آدمی کا جو کردار ہے دونوں فلموں میں اس کی شادی اس کی عربین ان کے زیبا سے نہیں ہوتی ہے لیکن انڈ تک آخر تک وہ محبت کی خاطر ان سے وفا کرتے ہیں اور ان سے جو دلی لگا ہوئے وہ ان کے ساتھ ہی رہتی ہے انصاف اور قانون اور انسان اور آدمی میں موسیقی 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 مجھے پیار سے ہمیشہ یوں ہی دیکھتا رہوں گا انسان اور پرشتہ اسی کسیب کی ایک فلم تھی لیکن آج جو میں موضوع لے کر آیا ہوں شباب کرانوی ہی کی فلم بے مثال کی کہانی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں بے مثال انیس سو پچھتر میں ریلیز ہوئی اس کے فلم ساتھ احمید اور ازادکار شباب کرانوی تھے اس فلم کے مقالمے نگار ریاض اور احمان ساکر تھے اداکاروں میں شبنا محمد علی صابرہ سلطانہ علی رضا علاہ دین زیرنہ تمنہ قوی اور مہمان اداکارہ بابرہ شریف تھی اس فلم کو بہان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس فلم کی جو کہانی ہے وہ بہت کم لوگوں کی سمجھ میں آئی وہ ایسا ہے کہ ایک نوجوان لڑکی جس کی شادی ایک بوڑے آدمی سے ہوتی ہے اس فلم کی کہانی میں کچھ یوں بیان کرتا ہوں کہ ایک سین میں جب محمد علی جب علاہ دین کو جنجوڑ کر جو کہتا ہے کہ آپ نے ایک معصوم کموانی لڑکی سے شادی کر کے اس کے ساتھ جو ظلم کیا وہ ناقابل بیان ہے میری بیوی ٹھیک ہو جائے گی نا میری بیوی تو میری زندگی کا سہارا ہے بڑھا پہ کا سہارا لاتھی ہوتی ہے جوان لڑکی نہیں تم نے اپنے بڑھا پہ پہ پہلانے کے لیے ایک معصوم لڑکی کو کھلونا بنایا میں پوچھتا ہوں اس عمر میں تمہیں شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی کاش تمہیں کوئی ٹوکنے والا ہوتا کوئی پوچھنے والا ہوتا تو تم سے پوچھتا کہ تم لوگ حوص کے غلام بن کر معصوم اور بے گناہ دوشیداؤں کا اپنے خواہشات کی ان بھٹیوں میں کیوں جھوک دیتے ہیں اب میں اس کی کہانی کچھ یوں بیان کرتا ہوں کہ اکثر شباب کرانوی کی فلموں میں یہ ہوتا ہے کہ اس چیٹ میں شروعات میں جیسے انسان اور آدمی شمعہ محبت اور بہت سی فلموں میں دامن و شکاری ہیرو ایروین دونوں ملتے ہیں ان کے دوستی ہوتی ہے کوئی گانہ گاتے ہیں اس کے بعد ہیرو کسی وجہ سے بیرونے ملک چلے جاتے ہیں یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ کاربار کے سلسلے میں تو یہاں گھر میں جو اس کی ایروین ہوتی ہے جو فلم کی اس کی شادی کسی غیر مرد سے ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی کچھ ایسی آدھسہ ہوتا ہے کہ محمد علی اور شبنم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور پھر ایک گانہ بھی ہے ہفتی ہوئی آنکھوں کا کاجن اڑتی ہوئی ظلفوں کا قادل رہ رہے کے دل پڑ پائے گا جب جب میری یاد آئے گی ہفتی ہوئی آنکھوں کا کاجن اس کے بعد پھر محمد علی کی منگنی ہوتی ہے سبنم کے ساتھ محمد علی پھر باہر چلا جاتا ہے اس کے بعد پھر ایسا آدھسہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی آگ لگ جاتی ہے تمنہ جو محمد علی کی ماں ہوتی ہے جو لالچی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ بھی میں سبنم کو اپنی بہو نہیں بناوں گی کیونکہ وہ اب کلاچ ہو گئی ہے غریب ہو گئی ہے انہوں نے جو جائز جو تیار کیا ہوتا وہ ختم ہو گیا ہے اس کے بعد پھر دینت بیگم جو اس فلم میں ایک شادی کرانے والی خاتون کا کردار دا کرتی ہے جو ایک اور ویمپ ہے اللہ رکھے ابھی میاں گا بگڑا ہی کیا ہے یہ ذرا اشارہ تو کریں لوگ ہنے بیٹیوں کے رشتے تھال میں رکھ کر پیش کریں گے شبنم کی شادی علاؤدین جیسے ایک بڑے آدمی سے کرا دیتی ہے اور پھر علاؤدین کی جو بہن ہوتی ہے سابرہ سلطانہ ایک اور ویمپ وہ صرف اپنے بانجوں کو گھنبالنے کے لیے ایک سملوک ایک گھر میں ایک فری کا آیا مانگواتی ہے تو شادی تو ہوتی ہے اس کے بعد پر یہ ہوتا ہے کہ اب شبنم کو مجبوراً اس کے ساتھ نبانا ہوتا ہے شبنم چونکہ ایک مشرقی رڑکی ہوتی ہے وہ حلاؤدین کے ساتھ نبان کرتی ہے حلاؤدین شبنم پہ شک کرتا لیتا ہے اکثر اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سابرہ سلطانہ اس پہ ظلم کے پاہٹ توڑتی ہے اے بننا تم نے تو اپنی ماں کے موت کے صدمے کو جی کا جنجال ہی بنا لیا پھول جاؤ ماں کو اس گھر کا کام زندہ سمالو اپنے بچوں کی خبر لو گھر اسے ملازمہوں کو رخصت کرنا پھر اسے وہی ملازمہوں ملہ کام کرنا لیکن یہ اکثر شبنم کی فلموں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں لیکن جو میں بیان کرتا ہوں علی رضا جب اپنے گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میرے ابو نے ایک جوان لڑکی کے ساتھ شادی کی ہے لیکن پھر بھی ایک فرما بردار بیٹے کی طرح باپ کی شادی کو قبول کرتا ہے لیکن اتفاق کی بات ہے کہ انہی دنوں ان کا ایک سٹیج ڈراما ہوتا ہے تو وہاں علاؤدینوں شبنم جاتے ہیں اسٹیج ڈراما دیکھنے کے لیے تو اسٹیج ڈرامے میں وہ ایک گانا ہے دنیا مجھ سے کیوں جلتی ہے میں نے پیار خریدا ہے دیکھت سپنے حال پہ اپنے دنیا کو ناہزار بھورے اس گانے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بوڑے آدمی کی شادی ایک جوان لڑکی کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے اب جب ڈراما دیکھتے ہیں تو علاؤدین کو غصہ آتا ہے علاؤدین یہ سمجھتا ہے کہ میرے بیٹے نے مجھ پر تنس کیا تو گھر آ کر وہ اپنے بیٹے پر بہت ہی خفا ہوتا ہے پھر اس کو مارنے لگتا ہے یہاں پہ بیٹے آثرا سا بددن ہو جاتا ہے پھر وہ بیمار پڑ جاتا ہے اور شبنم اس کی تیمار ذریعے کے لیے جان نہیں سکتی کیونکہ علاؤدین نے اس کو منع کیا ہے کہ آپ آسپیٹل نہیں جائیں گے بیٹے کو دیکھنے کے لیے تو پھر وہیں پہ بیٹا مر جاتا ہے جیسی شبنم کو پتا چل جاتا ہے کہ علی رضا مر گیا تو اس سے سکتا ہو جاتا ہے اور اتفاق کی بات ہے کہ وہاں پہ ڈاکٹر محمد علی ہوتا ہے جب محمد علی شبنم کو دیکھ لیتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے پھر ساری کانیس کے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ شبنم ایک تو دکی ہے اور پھر ایک جوان لڑکی کی شادی اور پھر اس کی جو عرض ہوئے ہیں اس کی جو منگے ہیں وہ پوری نہیں ہونا اور پھر گھر سے ایسے آدھ ساتھ ہونا تو وہ سکتے میں ہو جاتی ہے پھر محمد علی علیہ الدین کو یہاں جنجوڑتا ہے کہ تُو نے بہت ظلم کیا اپنے دولت کی خاطر آپ نے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ آپ میں وہ مردانگی یا وہ چیزیں ہیں کہ آپ نے شادی کی شادی کی تو کیوں کی محمد علی کی باتیں سن کر علیہ الدین بڑا پریشان ہوتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ واقعی میں کسرواروں میں نے اس لڑکی کے ساتھ ظلم کیا اور اپنے بیٹے کے ساتھ بھی ظلم کیا تو علیہ الدین جب راستے میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں ساری باتیں آ جاتی ہیں تو اس کا ایکسرین ہو جاتا ہے وہ مر جاتا ہے لیکن پھر محمد علی کی شادی شبنم سے ہوتی ہے تو دونوں ان بچوں کو علیہ الدین کے بچوں کو لے کر سنبھالتے ہیں اس فلم کو چننے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتا دوں کہ اس موضوع پر بھی فلمیں بنی ہیں کہ بڑا آدمی اور جوان لڑکی کی ساتھ اس کے شادی پھر اس کی اومنگے پھر وہ ساری چیزیں وہ گناہ جو ان کے والدین کرتے ہیں وہ ساری چیزیں لیکن اس وقت لوگوں کے سر سے یہ کہانی اٹھ گئی اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ ان دنوں محمد علی کی بہت ہی سپر ایٹ فلمیں ریلیز ہوئی تھی انسو پچتر میں سپر ایٹ فلمیں ریلیز ہوئی تھی اس وجہ سے یہ فلم ان فلموں کے درمیان دب کرے گئی اور چونکہ اس فلم کی کہانی بھی ذرا مختلف تھی تو اس وجہ سے یہ فلم کامیابیات سے آسل نہ کر سکی اور میں نے اس فلم کو اس لیے شنا کہ ذرا سی ایک بنفرد کہانی تھی اور حالانکہ شواب کرانوی کی اکثر فلموں میں اس قسم کی کہانیاں ہوتی ہیں تو اس میں ذرا سا مجھے یہ فلم ذرا سی اچھی لگی تو میں نے سوچا کیوں نہ اس فلم کی کہانی آپ کو سنا ہو اس فلم میں بابر شریف نے بھی ایک مہمان اداکارہ کا ہے گانے میں کیونکہ اداکیا تھا بے مثال فلم کا جو تیم تھا یا جو مقصد تھا یا جو پوانٹ تھا وہ یہی تھا کہ ماں باپ کسی بھی صورت میں مجبور ہو کر اپنی بیٹیوں کو جو مشرقی بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو کسی بوڑے کے پلے باندھ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ کہانی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ولی رئیس کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ آفیس موسیقی 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 موسیقی